اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے لازٹ ٹائم ہم نے ٹاپک سٹارٹ کیا تھا لینسز والا لینسز کی ٹائپ ہم نے دیکھی تھی کنکیو اور کنویکس لینس ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک کو کنورجنگ اور ایک کو ڈائیورجنگ لینس کہتے ہیں آج ہم اس کے فوکل لینس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں جو کنویکس لینس ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے ریال میں اس کا پرنسپل فوکس یا ایف ہے سنگل پوائنٹ لیکن ہمارے پاس ڈائیورجنگ لینس میں کیا ہوتا ہے تمام پیلر ریس آفٹر ریفلیکشن پھیل جاتی ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ریالٹی میں یہ پھیل جاتی ہیں ان کو آپ ڈاٹر لائن کے ساتھ پیچھے پروسیڈ کرتے ہیں تو فوکل پوائنٹ بہائنڈ دا سکرین نظر آتا ہے یہ ریال نہیں ہوتا بلکہ ورچول ہے یہ ہمارے سلائٹ کے رئے اس کو پھیلا دیتا ہے اس لیے اس کو ڈائیورجنگ لینس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کا فوکل لینس ہے نیگیڈیب میں لیتے ہیں ٹھیک ہے آج ہم تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے پاور آف لینس پاور آف لینس ہمارے پاس کیا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گلاسز بغیرہ جو لگاتے ہیں شیشے لگاتے ہیں کے لگاتے ہیں اس کا کوئی نمبر ہوتا ہے نا تو پاور آف لینس ہوتی ہے کہہ بہتڑ کری فومنولہ کے لینے محفی tenemos فوک 냄새 جو ہم نے جانسے پورپ لینڈ ل ہے کے پل تک کا وہ کاțiقا فروکل آنک السلام کہتا ہے یہ ریسی پروکل ریسی کے لیند تا ہے اس کا فرمولہ س liv وان آور ای آر ایف پہر آف لینڈ بیکی ایڈزے کو سی ugنار ہے اور اس پا لینٹ میں بلکہ میٹر میں نے میٹر میں لیں گے تو یہ بس بھر آف لینڈ گیا اس primera international unit power of lens کی وہ ہمارے پاس ڈی آپٹر ہے ڈی آپٹر ڈی آپٹر کو ڈی بھی کہتے ہیں ڈی کا اس کا سمبل ہے تو ڈی اسکر ون پر میٹر مائنس ون کیوں کیونکہ ریسی پروکل ہے نا میٹر تو اس کو پر لے جائیں گے میٹر ون ڈیفینیشن اس کی ہوگی ڈیا ون ڈی آپٹر is the power of lens whose focal length is one meter جس لینس کا focal length one میٹر ہوگا اس کا جو power of one ہوگی تو ظاہری بات ہے one تو بہت بڑی وہ ہے ویلیو ون میٹر تو بہت زیادہ ہوتا ہے جس لیے power of lens ہمیشہ پوائنٹس میں ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ نے اور کی ہوگی convex lens ہے تو اس کے لیے positive value ہوگی اور can cave ہے تو اس کے لیے negative ہوگی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد image formation lens میں کیسے ہوتی ہے اس کے تین rules ہیں یاد رکھئے گا آپ کے یہ تینوں rules لکھے ہوئے بھی ہیں ٹھیک ہے اور میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ایسے ڈائیگرام کے ذریعے آپ کو لکھا ہوا بھی سمجھا جائے گا یہ نظر آ رہی ہے آپ کو ray diagram ray one ray two ray three ہر ray جو کی lens کے ہمارے پاس کیا ہوگی parallel ہوگی ہر وہ ray جو lens کے parallel ہوگی after reflection وہ ہمارے پاس focal point سے پاس ہوگی یہ آپ نظر آ رہا ہے یہ parallel ray lens کے after reflection یہ ہاں پہ reflection ہوتی ہے یعنی bending ہوتی ہے after bending ہی دیکھنے focal point سے ہی پاس ہو رہی ہے لازمی یہ پہلا rule ہے کوئی بھی ray جو parallel ہوگی after reflection focal point سے پاس ہوگی دوسرا رول یہ کہتا ہے ray two اور وہ ray جو optical center سے گزرے گی وہ بینڈی نہیں ہوگی بلکہ وہ state گزر جائے گی بلکہ سیدھی آ جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ray three ہے ray three دیکھیں focal point سے پاس ہو رہی ہے ہر تیسرا rule کہتا ہے کہ وہ ray جو focal point سے پاس ہوگی after reflection وہ parallel ہو جائے گی یعنی پہلے rule سے opposite ہے پہلا rule یہ کہتا تھا کہ ray اگر ہمارے پاس پیرلل ہوگی تو after reflection focal point سے پاس ہوگی اور ابھی یہ ہے کہ اگر focal point سے پاس ہوگی تو after reflection وہ parallel ہو جائے گی ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس تین rules ہیں انہی تین rules کی base کے اوپر ہمارے پاس کچھ image formation ہیں different image formation convex lens کے کچھ cases ہیں کہ ہم object کو کدھر رکھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو case ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے جو object ہے وہ f اور two f کے پیچھے رکھا ہوا ہے two f کے پیچھے رکھا ہوا ہے focal point کو double کریں تو two f بنتا ہے اس سے پیچھے اگر ہم object کو رکھیں گے تو ہمارے پاس first case بنیں گا beyond two f اس کا نام بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو دیکھیں rate آگئے رامسے جنہوں جو light کی rays تھیں جو ابھی rule آپ کو سکھائے وہ ان رولز کو اپلا ہے کہ پیرا درے بنائی ایک سینٹر سے گزاری ایک focal point سے گزاری after reflection آپ کو نظر آ رہی ہے جہاں پہ کٹھی ہوں گی وہاں پہ image formation ہوتی ہے تو یہاں پہ image formation آپ کو نظر آ رہی image جو ہے وہ چھوٹا سا بن رہا ہے small size سے ہم جب بھی کسی بھی object کو two f سے پیچھے رکھیں گے تو image ہمارے پاس inverted real real بنیں گا inverted بنیں گا یعنی الٹا بنیں گا اور smaller بنیں گا object سے دوسرا case ہے اگر ہم object کو two f کے اوپر رکھتے ہیں object add to f تو پھر کیا ہوگا پھر اسی طرح تین ریز بنائیں آپ نے scale کے ساتھ اس کو بنانا ہے آپ دیکھیں گے image size کے بالکل برابر ہے تو same size کا image بنیں گا اگر آپ object کو two f کے اوپر رکھیں گے ٹھیک ہو کہ جی تھارڈ ہمارے پاس case ہے اگر آپ object کو f اور two f کے اندر رکھیں گے mid میں رکھیں گے between f and two f پھر اگر آپ ray diagram بنائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ image size میں بڑا بن رہا ہے larger image بن رہا ہے سافت نظر آ رہا ہوگا green color کہہ رہا ہے inverted تو ہے ہی ہے ٹھیک ہے image is real inverted and larger than the object image بنیں گا اگر آپ کو larger image چاہیے تو آپ effort to f کے درمیان میں رکھیں گے اس کے بعد اگر object کو آپ focal point کے اوپر رکھیں گے پھر کیا ہوگا تو اگر آپ focal point کے اوپر رکھیں گے تو نظر آ رہا ہے آپ کو light parallel ہو جاتی ہے جوائن کرتی ہی نہیں ہے تو سکسا تو image بنتا ہی نہیں ہے اس کو ڈاٹل لائن کے ذریعے پیچھے ہم proceed کرتے ہیں کہ شاید image بن جائے تو وہاں پہ بھی image نہیں بنتا تو یہ بات آپ نے یاد ہے کہ mcqs میں بھی پوچھی جا سکتی ہے اور question میں بھی شارٹ میں بھی کہ جب بھی focal point کے اوپر object کو رکھیں گے image بنے گئی نہیں no image will be formed right اور آخری case ہے اگر object کو آپ f اور lens کی درمیان میں رکھیں گے ف سے بھی پہلے رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا دونوں light کے ریز آپ دیکھ رہے ہیں کہ reality میں تو image نہیں بن رہا ہے ابھی جوائن نہیں ہو رہی reality میں میں نہیں بن رہا ہے اس کو ڈاٹل لائن کے ساتھ پیچھے پروسیڈ کریں تو image بنتا ہے اور کیسے image بنتا ہے بہت large image بنتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے virtual image ہوگا اور بہت large image ہوگا جب نظر virtual erect larger than erect کا مطلب same ہمارے پاس inverted نہیں ہے بلکہ same ہے اور size سے بڑا بنے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ کو بڑا image چاہیے اور سیدھا image چاہیے تو آپ f اور اس کے درمیان میں رکھیں ٹھیک ہو گا جی اچھا اس کے بعد ہمارے پاس کچھ sign convection ہیں جو آپ کا پتہ ہونی چاہیے sign convection ہمارے پاس کیا focal length up concave lens کے لئے positive لیں گے اور diverging lens کے لئے negative لیں گے اس کے بعد object distance پی وہ آپ جب ہمارے پاس جو object ہے وہ length کے اگر ہمارے پاس left side کے اوپر ہے تو اس کو real ہوگا اسے positive لیں گے لیکن اگر right side پہ ہوگا تو اسے پی کو negative لیں گے اسی طریقے سے جو کیوں ہے image کی جو فارمیشن ہے اگر image left side پہ بنتا ہے تو positive اگر right side پہ بنتا ہے تو negative لیں گے یعنی virtual image کہہ لائے گا ٹھیک ہوگا جی تو یہ آپ کو بتانے چاہیے f positive کب ہوتا ہے negative numerical problems میں اس کی ہمیں کافی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس next جو چیز ہے وہ ہمارے پاس ہے کچھ applications کی کیمرہ کیسے کام کرتا ہے سلائٹ projector کیسے کام کرتا ہے photo enlarger کیسے کام کرتا ہے تو کیمرے کی working simple سی ہے یہ وہ کیمرہ ہے جو کہ سادے والا کیمرہ تھا پرانے زمان میں فلمیں ڈالتی تھی جس کے اندر فلم وغیرہ ڈال گئے اور اسے ڈویلپ کرواتے تھے یہ وہ کیمرہ ہے pin hole کیمرہ کہہ لاتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس چھوٹا سا ہول ہوتا ہے جیسے آپ button پریس کرتے ہیں تصویر لینے کے لیے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ button وہ جو سراغ ہے وہ تھوڑی سی دیر کے لیے open ہوتا ہے جتنے دیر کے لیے آپ نے button press کیا اتنے دیر کے لیے اس کے اندر لائٹ انٹر ہوتی ہے لائٹ انٹر ہوکے ہمارے پاس کیا کہتے ہیں ہمارے face کے ساتھ کرا کے اس کے لائٹ reflect back ہوکے اس کے اندر جاتی ہے آگے convinced lens لگا ہوتا ہے convex lens اس لائٹ کی ریس کو جو کہ لینس سے آ رہی ہیں ان کو focus کر دیتا ہے فلم کے اوپر فلم کے اوپر اس کا image بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بیسیکلی وہ ساتھا سا process ہے اس کا لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا ہے یہاں پر نظر آ رہا ہے ان کیمرہ object is placed beyond 2F 2F سے پیچھے رکھیں گے اس وائے سے image چھوٹا بنے گا آپ یہ تو دیکھتے ہیں یہ تصویر جب بھی آئے گی کیمرے سے وہ چھوٹی سے تصویر ہاتی ہیں انسان جتنے reality میں اس سے تو چھوٹی تصویر ہاتی ہیں ٹو ایس سے پیچھے رکھا ہوتا ہے بسی کے لیے ٹھیک ہے اور فلم اور لینس کے درمیان جو خاصتا ہے وہ بھی ایس کے درمیان ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دو چیزیں آپ نے یاد رکھنے ہیں اس کے بعد ہے سلائٹ پروڈیکٹر سلائٹ پروڈیکٹر کم ایسے بھی کر سکتے ہیں جو سینما ہالز میں ٹھیکٹرز دو ہے کے اندر جو موویز کو بڑا کر کے دکھاتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے کام ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک کنکیو میرر ہے کنڈینسر لینس ہے دو کنویسٹس کو ون ٹو ون رکھا ہوا ہے اور ایک کنویسٹس خود ہے پروڈیکشن لینس کے نام سے اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ سلائٹ پروڈیکٹر کے اندر کہ ہمارے پاس سب سے پہلے کنکیو میرے یوز کی جاتے تاکہ جو لائٹ کی پیلر ریز ہیں ان کو ایک جگہ پہ فوکس کیا جاتے ریفلیکٹ کیا جا سکے ریفلیکٹ بیک کر کے پیلر جو ریز ہیں جو دور جا رہی کنڈینسر لینس کے اندر دونوں لائٹ کی ریز کو اپنے نظر آرہا بلکل ایک جگہ بھی کٹھا کر دیتی ہیں تو ہمارے پاس ہے کنویسٹس لینس جات ریفلیکٹر آئیٹس ہو دا آر پارٹس آف دا سلائٹ وہ تمام کی تمام جو سلائٹ ڈانس کے اوپر لائٹ دونوں سائٹ سے پڑتی ہے اوپر اور نیچے سے بلکل اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی وہ بلکل روشن ہو جاتی ہے پوری کی پوری روشنی سلائٹ کے اوپر پڑتی ہے اب سلائٹ سے جب روشنی آگے جائے گی تو اس سے آگے ہم نے پروجیکشن لینس لگایا ہوا ہے بہت پاور فور پروجیکشن لینس ہوتا ہے جو کنویسٹس لینس ہے وہ لائٹ کی ریز کو فوکس کرتا ہے فوکس کرنے کے بعد آپ کو نظر آرہا آگے اس کو واپس فوکس کرنے کے بعد جو لائٹ کی ریز ہیں وہ واپس ان کو لاؤ کہ دور جائیں تو اس طرح سے لائٹ کی ریز بہت بڑا ایمیج بنتا ہے یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے اوبجیکٹ کو لازمی آپ نے ایف اور ٹو ایس کے درمیان رکھنا ہے ایف اور ٹو ایس کے درمیان جب اوبجیکٹ کو رکھیں گے تو ابھی ہم نے تھوڑے دیر پہلے کیس پڑا تھا ایف اور ٹو ایس کے درمیان ہوگا تو لارجر ایمیج بنتا ہے یاد ہے نا آپ کو تو اس طریقے سے ہمارے پاس لارجر اور انورٹی ایمیج بنے گا اب ایمیج انورٹ بن رہا تو اس وجہ سے آپ کو جو سلائٹ ہے اس کو کیا کرنا پڑے گا آپ سائٹ ڈاؤن رکھنا پڑے گا اور انورٹ رکھنا پڑے گا یہ نہیں ہوگا آپ کو سیدھا اس کو سلائٹ ہے بلکہ الٹا کر کے آپ کو سلائٹ کو رکھنا ہے پہلے سے ہی چونکہ ایمیج الٹا بنے گا تو اگر الٹا رکھیں گے تو پھر سیدھا ہو جائے گا ہمیں تو سیدھا چاہیے نا بیسیکلی اور تھوڑا سا اس کو لٹری انورٹیٹ رکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہوگا جی اس طریقے سے کام ہوتا ہے فوٹو فلم کو آپ نے بڑا کر کے دیکھنا اس سکرین کے اوپر اس کی برکنگ بھی بلکل سی طریقے سے وہی نظر آ رہا وہی کنڈینسل لینس ہے وہی پروڈیکشن لینس ہے تو بلکل سیم اس طریقے سے اس کا کام ہوتا ہے لیکن بس آپ نے کہہ کرنا وہی کہہ رہا ہے کہ اس کو ایف اور ٹو ایف کے درمیان میں رکھنا ہے ایف اور ٹو ایف کے درمیان میں مور دن ایف بٹ لیس ٹو ایف سے کم لیکن ایف سے زیادہ تو درمیان میں رکھیں یہاں ٹو ایف سے تھوڑا سا پیچھے رکھتے اس طریقے سے کام ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے فوٹو انڈاجر امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا اپنا وہی گزوں کا خیال رکھی گا اللہ حافظ